بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت اپنی مزید فوجیں اور ٹینک انٹرنیشنل بوٹر پر لے آیا ہے اور ہر روز ایل او سی پر بلا اشتیال فائرنگ کر رہا ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب والے بٹن پر کلک کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ بل سکیں آج بھارتی فوج کے سربراہ نے اگلے مورچوں کا دھوڑا کر کے مزید اپنی فوج کو بری اور فضائی جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا یا رکھئے یہ دفاعی حکم نہیں بلکہ جاریانہ حکم ہے کیونکہ بری اور فضائی فوج کو مل کر کاروائی کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم واضح طور پر پیش قدمی کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے نہ کہ دفاع کرنے کا ایسی صورتحال میں جہاں لائن اپ کنٹرول پر ہمارے شیر بھائی دشمن کی آنکھ میں آنکھ دال کر کھڑے ہیں وہیں ہم دشمن کے پروپیگنڈا سیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی موجود ہیں اور جو فرض وردی والے فوجی سرحت پر کھڑے ہو کی ادا کر رہے ہیں اسی طرح ہم بغیر وردی کے فوجی نظریاتی سرحت پر دشمن کے پروپیگنڈا سیل کو اپنے انداز میں دے رہے ہیں اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اتنا ہی اہم ہیں جتنا کہ جغرافیائی سرحت پر پہلا دینا اگر آپ دشمن کے ساتھ اپنی جنگی تاریخ کا جائزہ لیں تو دشمن آپ کے ساتھ جسمانی طور پر دو جنگیں لڑا ہے انیس سو اٹالیس کی جنگ جس کے نتیجے میں موجودہ آزاد کشمیر اور گلگل بتستان آزاد ہوئے اور انیس سو پینسٹ کی جنگ میں جس میں دشمن کو موں کی کھانی پڑی انیس سو پینسٹ کی جنگ میں اس لیے بھی ایک منفرد جنگ ہے کہ اس میں پاک بھارت سہرائی بارڈر پر تائینات پاک رینجرز نے جو پاکستان کے نین پوجی ادھارے ہیں اس کے جوانوں نے صدر پاکستان فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کی طرف سے اعلان جنگ ہوتے ہی اس چاند سے پیش قدمی گی کہ دشمن کی باقاعدہ افواج کو بغاتے ہوئے دشمن کے علاقے پر قابض ہوگئے یہ سر پیڑے جوان ہی مسلح افواج سے بھی کم ہتھیار رکھتے ہیں اور یوں پینسٹ کی جنگ میں بھی دشمن کو موں کی کھانی پڑی دشمن نے آپ کو جس جنگ میں نقصان پنچایا وہ انیس سو اکتر کی جنگ تھی لیکن دشمن وہ جنگ آپ سے جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر لڑا اور دشمن کا کام ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے کیا جن کے دل و دماغ میں دشمن کے پروپرگنڈا سہر نے زہر بھر رکھا تھا اور وہ ہم سے لڑنے مڑنے پہ امادہ ہو گئے کیونکہ دشمن پیچھے اور ہمارے اپنے دشمن کے آگے تھے بنادی طور پر انیس سو اکتر کی جنگ دشمن کے پروپرگنڈا سہل کی کامجابی تھی جس کو دشمن کی ریگولر فوج نے کیش کروایا اور یہی جنگ دشمن پروپرگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کی اہمیت واضیہ کر دی ہے بعد میں دہشتگردی کے دور میں پروپرگنڈا جنگ کا دور تھا جس میں ہم اس لئے کامیاب ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور آپ جیسے بے لو ساتھیوں نے دشمن کے پروپرگنڈا سہل کو شکست دے دی پروپرگنڈا سہل دراصل دشمن کی مارکیٹنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ہماری صفوں میں درات ڈال کر ہمارے اپنے لوگوں کو ہمارے اپنے اداروں اور ملک کے خلاف جنگ کے لیے امادہ کرتے ہیں یوں اس جنگ کے لیے اندن بھی ہمارا معاشرہ فرہم کرتا ہے مرنے والے اور مارنے والے دونوں دشمن کے بھی دشمن اور اپنے بھی دشمن ہوتے ہیں دشمن ان بہکائے ہوئے لوگوں کو ہی ہم سے لڑواتا ہے اور پھر ان کے ذریعے ہمیں کمزور کر کے آخری وقت میں اپنی فوج سامنے لے آتا ہے دنیا کی حالیہ جنگی تاریخ میں لیبیا اور شام اس کی واضح مثالے ہیں عزیز آنے مند ہم نے دشمن کو اس محاذ پر شکست دینی ہے تاکہ دشمن کو ہمارے اندر سے مدد نہ مل سکے ہم نے اپنے لوگوں کو دشمن کی ساتشوں سے آگا کرتے رہنا ہے تاکہ دشمن اگر لڑنا چاہے تو خود ہم سے لڑنے اور ہمارا مقابلہ کرنے پر مجبور ہو اور ہم نے تب تک یہ کام بلا تفریق کرتے رہنا ہے جب تک دشمن ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہ اتر آئے اور پھر این اس وقت بھی ہم نے اپنے بسات کے مطابق اپنے رب کے حکم کے مطابق دشمن سے مقابلہ کرنا ہے جب تک فتح یا شہادت نصیب نہیں ہو جاتی اور یہی ہماری امانیت مسلمانیت پاکستانیت اور حب الوقتنی کا تقاضہ ہے تو جیسا کہ دشمن کا ارادہ نظر آ رہا ہے اپنے آپ کو تیار رکھیں وہ دشمن سے نظریاتی اور وقت پڑھنے پر جسمانی مقابلے کے لیے تیار رہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو ہے جو شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ